ہر گنڈا گردی کے اوپر ہر بدماشی کے اوپر ہر توکیر مرتبت کے حوالے سے کوئی انگلی اٹھائی جائے ہمیشہ انہوں نے کنڈیم کیا اگر کسی نے ایسی حرکت کی بھی آج بھی وہ کنڈیم کرتے ہیں آج بھی اپنی پارٹی کے اندر ان پالیسیز کو اور ان روایات کو پروان چڑھانے نہیں دیتے لیکن میں محترم حمدہ شہباز صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا طور طریقہ ٹھیک کرو آپ شیشے کے محل میں بیٹھ کے دوسروں کے گھروں میں پتھر نہیں مار سکتے ہمارے پاس ایک بہت لمبی فیرست اور بہت لمبی لسٹ ہے جس میں اگر ہم نے بات کرنا شروع کی تو پھر آپ کی چیخیں جو ہے وہ مریخ تک سنائی دیں گی تو میں آپ کو وارننگ دوں گا اس پریس بریفنگ کے ذریعے سے کہ کسی مخالف کی ماں بہن اور بیٹی کے حوالے سے بات کرنا چھوڑ دو آپ اپنا حساب دو جو آپ نے کرپشن کی ہے جو آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے جو آپ نے اس پنجاب کو لوٹا ہے جو آپ نے اس پنجاب کی چھبیس چھپن کمپنیوں کو پنجاب کے تمام پاور پروجیکٹس کے اندر پنجاب کے جتنے ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس ہیں پنجاب کی جتنی وزارتیں ہیں پنجاب کے جتنے ادارے ہیں اس میں جو کھربوں رپے کی تم نے اور تمہارے والدیں محطرم نے مل کر اس کھڑی انگلی والی گوڈ گورننس کو لوگوں کے سامنے رکھ کے اڈیانا جونز کی ٹوپی پہن کے اور لمبے لانگ لوٹ پہن کے جو تم نے اس پنجاب کو لوٹا ہے اس کا حساب کتاب دو اس کا حساب کتاب لینے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان اور پنجاب کے انویسٹیگیٹیو ادارے بلکل آزاد حیثیت کے اندر اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان کا کسی قسم کا کوئی پلٹیکل جیسٹر نہیں ہے اور انشاءاللہ وہ آزادانہ کا روائی کر کے اس ملک کو اور پنجاب کو لوٹنے والوں کے چہرہ بے نکاب کریں گے اور اس پہ تمہیں زیادہ چیخنے کی ضوعت نہیں ہے جب کرپشن کی گاجریں آپ نے کھائی ہیں تو پھر پیٹ میں مروڑ تو اٹھے گا جب آپ کرپشن کی گاجریں کھائیں گے تو پھر کوئی قانون کا ڈاکٹر آ کے آپ کا علاج تو کرے گا جب علاج کرے گا تو پھر چیخیں نہ نکالو پوری پاکستانی قوم کو اور پنجاب کی عوام کو بے وقوف مت بناو انشاءاللہ یہ عمران خان صاحب کا بینگا پرائیم نسٹر عثمان بزدار صاحب کا بینگا چیخ منسٹر اور ہماری پی ٹی آئی کی حکومت کا یہ منڈیٹ ہے کہ ہم نے اس پاکستان اور پنجاب کو لوٹنے والوں کا احتساب کرنا ہے لیکن احتساب سپریم کورٹ کرے گی نیپ کرے گی آزاد عدلیہ کرے گی آزاد انویسٹیگیٹو ادارے کریں گے ہم یہ کریں گے کہ جو پچھلے دس سالوں کے اندر کم از کم ان اداروں کے رستے میں جو رکاوٹ کھڑی کی جاتی تھی پارشل ازم کے ذریعے سے وہ ہم نہیں کریں گے تو میں آج آپ کے سامنے اس اسمبلی کے اندر ہونے والی حمزہ شہباز صاحب شہباز شریف چھوٹو کی قیادت میں جو گنڈا گردی ہوئی ہے جو بدماشی ہوئی ہے جو سپیکر اسمبلی کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش ہوئی اور جو سیکٹری اسمبلی کے اوپر حملہ ہوا اور فرنیچر کی توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی